نماز کے دو قائدے غور سے سنو میری باتیں روزانہ یہ کام نہیں ہوگا ایک قائدہ یہ کہ صفحہ کو متصل کرو جڑ جڑ کے کڑے ہو جاؤ اور بغیر کسی وجہ کہ امام مقتدی میں فاصلہ نہ ہو جس کو ہمارے آن کہتے تصویت السفوف یہ ایک قائدہ ہے اس قائدے کے مطابق ہم پنج وقت اعلان کرتے کہ صفحہ درست کرو دوسرا قائدہ یہ ہے کہ فناؤ المسجد ما يتعلق من الجدران والحجرات المتصلہ بے ارد المسجد اور تحتاویل المرد تحتاویل الدر میں ہے کہ فناؤ المسجد ما يزلح المسجد جہاں تک مسجد کی امارت کا سایہ پہنچتا ہے اگر فنائے مسجد سے ضرورت کی وجہ سے کوئی اقتداء کرے تو یہ جوز الاقتداء من فنائے المسجد خلف الامام وَإِن لَمْ تَقُنِ السُّفُوْفُ مُتَّسِلَةَ وَلَمْ يَقُنِ الْمَسْجِدُمَ الْآنَ فَتَوَيْا عَلَمْ گِرِي جِلْدِ اَوَلْ سَفَةَ ایک سو ست سٹ اب دیکھو دو اعتراضات ایک تو یہ کہ صفح متصل نہیں وہاں دفتر تک اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ مسجد بھری ہوئی نہیں ہے تو کہا کہ وَإِن لَمْ تَقُنِ السُّفُوْفُ مُتَّسِلَةَ وَلَمْ يَقُنِ الْمَسْجِدُمَ الْآنَ تو یہ دوسرا قائدہ ہو گیا کبھی کبھی دو قائدے ہوتے ہیں چنانچہ مورانا فَلُّ الرَّحْمَان صاحب دامت برکاتہ ام نے ایک دن فرمایا کہ میں مکہ پہنچا تو مجھے پتے جاتا کہ مفتی صاحب اوٹل سے بھی اقتداء کرتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بعض جاننے والوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ علم بے انتقالات الامام اصل ہے تصویر تو صفوف فرائع تو مورانا نے کہا کہ مجھے اس پر رضا مندی نہ ہوئی تو میں آتا جاتا تھا ساکھ گرمی کا زمانہ تھا جون جولائی کے تپیڑے تھے مورانا کو بخار ہوا اور ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ دنوں تک دھوپ سے بچو تو کہا وہی آپ کے مسئلے پر عمل ہوا اور پھر ہم ہوتر سے اقتداء کر دے تھے تو مجھ سے کہا کہ کوئی دلیل تو بتاؤ میں نے فیض الباری جل دو صفحہ 338 دکھایا لیکن وہاں بدرِ عالم صاحب سے عبارت گڑھ بڑھ ہو گئی ہے صاحب سری مسئلہ نہ لکھ سکے دوسری مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو میں نے عالم گریہ اور فتحہ بزازیہ اور قاضی خانہ اور بہر اور تبین سب پیش اور وہ یہ عبارت جو آپ کو سنا رہا ہے کہ وہ یہ جوز الاقتداء من فنائل مسجد خلف الامام وَإِلَّمْ تَكُنِ السَّفُوْفُ مُتَّسِلَةُ وَلَمْ يَكُنِ الْمَسْجِدُ مَلْعَانْ اور اس مسئلے کا نام ہے علم بے انتقالات الامام کافی ہے اقتداء خلف الامام کے لئے تو کبھی کبھی ایک مہم کے دو ذرائع ہوتے ہیں ایک ہے تصفیہ للسفوف سَوُوْ وَسْتَوُوْ وَلَا تَتْرُقُ الْخَلَلَ لِسْشَيَاتِينَ وَلَا تَتْرُقُ الْفُرُجَاتِ لِسْشَيَاتِينَ اور دوسرا مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ کبھی آدمی بیمار اس کے ساتھ ہر نماز میں اکسیجن سیلنڈر ہر چیز یہاں لانا بظایر دشوار ہوتا ہے اور فقائے کرام قاتِ بطن سب کہہ چکے ہیں کہ امام کے احوال کا معلوم ہونا ضروری ہے ہاں امام کے احوال بہت اچھی طرح ہاں سے معلوم ہو رہا ہے اس لیے اور یہ اب نہیں میری ٹام ٹوٹ گئی تھی انیس سو اٹھاسی میں جو دورِ عدیث و تفسیر کا پہلا سال ہے اوستاغ گرامی قدر فقیع امت مفتی آدم پاکستان موانا مفتی ولی حسن کو فالج گر گیا تھا تشریف لائے تھے اثر میں مجھے کہا نماز کیسے پڑھیں گے میں نے کہا میں تو یہی سے پڑھتا ہوں کہا اچھا تو مفتی صاحب کو طالبِ کرسی پر بیٹھے بیٹھے صاف میں لے آئے جب مغرب کا وقت ہوا مجھے کہا آپ کی فقہ پر عمل کرنا اور یہی سے مغرب وہی میرے ساتھ کھڑے ہوکے نماز پڑھی تو اب اگر کسی نے دیکھا ہے کہ یہ اتنے دور سے اقتضاء ہو رہی ہے اس نے صحیح کہا ہے کیونکہ اس کو ایک علم حاصل تصویت السفوف کیونکہ لوگوں کی نیت پر خام خام حملہ ور ہونا درست نہیں ہے لیکن ایک عالم ایک فقی جو درلفتہ میں بیٹھتا ہے اس کو تو پورا مسئلہ جاننا چاہیے کہ کبھی نماز کے اقتداء کے لیے علم بے انتقالات الامام بھی کافی ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں المسالح الشرعیہ للاغراز الصحیحہ صحیح اغراز کے لیے شریح مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں اس آجز اور فقیر کے خیال میں اس پر میری نظر سے دو کتابیں گزری ہیں ایک شاتیبی غرناتی کی الموافقات چار جلدوں میں اور دوسری دوسری کتاب مورنہ شرف علی صاحب نے ایک احکام شریعہ عقل کی نظر میں ایک کتاب لکھی ہے